بائیس وان باب ہے باب فضل علمی علم کی فضیلت کے بارے میں فضل یہ آکر علم کتنا فضل والا ہے فضل والا علم کونساں ہیں اس کے بارے میں بھی یہ باب ہے امام بخیر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ علوم اٹھے جائیں گے اس پر آپ اعتراض نہ کریں عربی کہاں اب تو سائنس دان بھی بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بھی بڑھ رہے ہیں انجنئر بھی بڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے علم تو بڑھ رہا ہے علم گھٹکا رہا ہے اس طرح سے آپ تصور کرتے ہوئے نہ بیٹھیں بلکہ یہاں سے مراد طلبہ کی کمی ہے علم دین کی کمی ہے تو فضل والا علم جس علم کے سلسلے میں اوپر بتایا گیا وہ علم کونسا اس علم کے سلسلے میں آگے فرمایا کہ جس وقت ہم لوگ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے یہ سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اتنے میں یہ قاد کوئی آیا مجھے اٹھایا اور اٹھا کر یہ تست میں دودھ تھا میں نے اس کو پی لیا یہاں تک کہ خوب سے عراب ہوا اور وہ میرے حلق تک پہنچ گیا یعنی کیا مطلب پی پی کر خوب سے عراب ہو گیا حتی یہاں تک کہ انی لا ارر رئی رئیہ یخرج من اظفاری فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دودھ اتنا بھرا ہوا ہے پیالے میں کہ وہ میرے ناخون کے ذریعے سے نیچے اُبل کر یعنی وہ دودھ گر رہا ہیں جس طریقے سے لوٹا اگر بھرا ہوا ہو تو کوئی پیے تو دونوں طرف سے دودھ گرے گا اور آہات پہ بھی آ جائے گا یہاں بھی آ جائے گا اس طرح اتنا بھرا ہوا لپا لپ بھرا ہوا یہ جو دودھ ہیں دودھ یہ آ کر عموماً جو رئیہ کے علماء ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں وہ نفع کی کسرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں دودھ کوئی دیکھ لیے تو خوب نفع ہوگا تو چنانچہ میں نے یہ دیکھا خواب میں تو خواب میں دیکھنے کے بعد میں وہ دودھ پی کر اس کا بچا ہوا تو عمر کو دے رہا ہوں تو صحابہ نے عرص کیا ہے کہ رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا سوچ رہے ہیں تعبیر کیا سنائیں گے فرمایا اس سے مراد علم ہے اس سے مراد علم ہے یعنی علم جتنا معرفت کے ساتھ حاصل ہوگا اتنا لبریز کرتا ہوا چلا جائے گا لبریز ہوتا ہوا بھی چلا جائے گا گویا یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے جو فہم فراست جو کچھ میں نے اپنے اندر لی لی ما بقیحت عمر کو دے دیا لو کانا بعد نبی لکانا عمر گویا نبوی فراست سے مکمل طور پر عاشنا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ناخون پر سے نکل دی حضرت کا نکلنا اور پھر اس کے پاس اس پیالے کو اٹھا کر دینا تو گویا میں سیراب ہو چکا ہوں اب آپ بھی کیا کیجئے سیراب ہو جائے اس میں سوال پیدا ہوا کہ اس میں فضیلت کیا ثابت ہوئی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو فضیلت ثابت ہوئے جیسا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے خواب کی بات ہے تو فضیلت فضل کا ہے فرمایا دیکھو یہاں فضل سے مراد باب فضل العلم جو بتایا گیا دیکھو علم جو دودھ کی شکل میں آپ علیہ السلام کو پلایا گیا پلایا گیا تو آپ علیہ السلام وہ میراج کے موقع پر بھی دودھ کی شکل میں پیش کیا گیا تھا اور یہاں بھی دودھ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے ربت کیا ہے اس میں اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت قاسم نانو طویب رحمت اللہ علی نے بھی جو خواب میں دیکھا وہ یہ کہ آپ قابت اللہ پر ہیں اور دودھ کی نہریں اطراف میں جاری وہ ساری ہو رہی ہیں تو دودھ جہاں جہاں بھی دیکھا جائے وہاں پر علم مراد ہوگا گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کے معتمد علی شخصیت ہیں اس معتمد علی شخصیت کو حضرت نے وہ پیالہ عطا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اس عمت کو سمحانے کی ذمہ داری وہ آپ کی ہے معرفت کے ساتھ علم کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے سمحانا چاہیے اس کو نبھانا چاہیے اس بات کی طرف اشارہ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات اس ذمہ داری کو آپ نے نبھایا اور امامت پر بھی آپ فائز رہے اور قضا میں بھی آپ فائز رہے اور اس کے ساتھ آپ باہیسیتیں مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ میں جو محکم شریعہ کا قیام ہے وہ قیام بھی ہے حت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے زمانے میں ہی کیا گویا وہ تمام شعبے جو کچھ حضور کے زمانے میں تکمیل سے رہ گئے تھے ان تمام شعبوں کا حت عمر نے تکمیل فرمایا مدینہ دی شکریہ